سرکار اگر سن لے ہماری بات تو یہ حالات ہی نہیں ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی کہ ہم یہاں بیٹھ کے دھرنا دیتے ہیں یا انچن کرتے ہیں بھو کے پیسے بیٹھتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں اور سرکار کے اوپر دوا برانے کے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہم سرکار کے کرمچاری ہیں سرکار کے سارے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں جب بھی بھی کچھ بھی کوئی سے بھی کام آتا ہے ہم سو بڑے بلکھر کرتے ہیں اب بات رہی کئی سارے کیاڈرز ایک سچی والے کی بات ہوتی ہے سچی والے میں بھی ہماری جیسے ہی کرمچاری ہیں ہم بھی بات ہی ہو رہی تھی کہ وہاں کے کرمچاریوں کو آپ دو سامنے پرموشن دے دیتے ہو ہمارے ہاں چودہ پندر سوڑا سامنے پرموشن نہیں دیتے کیوں جبکہ وہ بھی ہماری طرح ٹویلز پاس ان کی جو جو بھی کوئلیفیکشن سے وہ ہماری طرح ہے اگر ہمارے ہاں ٹویلز ہے تو ان کے ہاں بھی ٹویلز ہے اگر ہمیں کمپیٹر کمپلٹ سری ہے تو ان کے ہاں بھی ان کے آنے چاہیے تو ہمیں بھی آتی ہے ان سب کے باؤزود ان کو سرکار بالکل اپنے پلکوں میں بڑھا کے رکھی ہے اور ہم جب پورے رازتھان میں کام کر رہے ہیں سچی والے میں الگ سے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں جتنے ڈیریکٹیٹس ہیں جتنے ہمارے بابو ہیں ہم الگ الگ دپارٹمنٹ سے سارا کام ہمارے طرف سے وہاں جاتا ہے سیر اس کو آگے امپلیمنٹ کرتے ہیں اگر ہم نے کام نہیں بڑھایا تو وہاں کیا کام ہوگا 50% سے بھی کام کم ہو جائے گا تو یہ تو آکروش کی بات ہے ہی کہ اس مددے پہ ہم اکثر ہر دوسرے تیسے دن بینے میں مطلب سال میں اس بات کو لے کے ہم ایک دھڑنا دیتے ہیں پرزنشن کرتے ہیں بگرہ 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 اور سرکار بھی آتی ہے آ کے ہمیں آشاوسن دیتی ہے کہ کمیٹی بٹھائیں گے اور کئی کمیٹیاں تو میں نے بھی دیکھ لی نو سال کے نوکری میں یہ کمیٹی وہ کمیٹی ایسے کمیٹی ویسے کمیٹی سامت کمیٹی ہر کمیٹی اپنے اپنے ریپورٹ دیتی ہے اور میں نے جو د کے در خیل 짓 کیivaہ بر قدرکٹ کنٹر کے دیتی ہے اس اللہ کشن ، جلسی میٹتی ہیں ہر کچھ لی ہے پر ہم جو پڑھ کے لکھے سرکار کی جو ایکشلی ہم بیک بون ہیں صحیح معنی میں ہم بیک بون ہیں اور جیسے ہماری شریف کا بیک بون اگر ٹوٹ جائے کچھ ہو جائے شریف کو نقصان ہوتا ہے بیسے ہمارے وجہ سے سرکار کو نقصان ہوتا ہے سرکار سب انجلسی نہیں ہو رہی ہے گنگی بہی بیک ہی ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم بھی زدی ہیں جب تک سرکار یہاں آکے نہیں لکھت میں نہیں دے گی گہلوز جی آگے لکھت میں نہیں دیں گے تب تک ہم بھی نہیں اٹھیں گے نہ مانیں گے سرکار سوچ رہی ہے آگے تیہار ہے یہ ہے وہ ہے یہ کتے تین بیٹھیں گے ان کا پریوار ہے لیکن سرکار کو آپ کے مادن سے بتا دوں ہم یہاں تب تک بیٹھے ہیں جب تک گہلوز جی آکے نہیں بتاتے ہیں نہیں مناتے ہیں کہ اپنے پریوار کے ساتھ آگے بیٹھ جائیں گے یہاں سے لے کے سچی والے تک اس بیٹھ میں راجبابن بھی آتا ہے سیم ہاؤس بھی آتا ہے ہم جائیں گے اپنی مانگی مانگانے کے لیے اور سرکار کو ماننا پڑے گا کیونکہ بہت سو گیا بہت زیادہ ہو گیا ہم بھی پریشان ہو گئے ہیں